بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نے بنائے ہیں ملائشین پکوڑے ایک پین میں تین ٹیبل سپون آئل ڈالیں اس میں شامل کریں گے میتھی کے چند دانے تین کڑی پتہ اور یہ ایک ٹی سپون سفید زیرہ اسے اچھی طرح سے بھون لیں اب شامل کر رہے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو گرام چکن ایک پیالی آلو اسے بھی اچھی طرح سے صرف نرم کرنا ہے اور یہ ایک پیالی بینگن یہ تینوں چیزیں ہم نے چھوٹے چھوٹے کیوب کی شکل میں کاٹ لی ہے اسے اتنا بھونے کے یہ آدھا گل جائے اب ایک بول میں ایک پیالی بیسن چوتھائی ٹی سپون سوڈا ایک ٹی سپون لال میٹس پاودر آدھا ٹی سپون دھنیا چوتھائی ٹی سپون ہلدی ایک ٹی سپون نمک اور آدھا ٹی سپون گرم مسالہ پاودر اسے اچھی طرح مکس کریں اب اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ یہ ایک گاڑا پیسٹ بن جائے بارک چوب کی ہوئے پیاز ایک پیالی چار ہری مرچیں کٹی ہوئی ہرا دھنیا اور یہ تینوں چیزیں جو ہم نے آئل میں نرم کر لی ہیں یہ اس میں شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کریں اب تیل گرم کریں چمچ کی مدد سے آئل میں پکوڑے ڈالتے جائیں جب یہ گولڈن ہو جائیں آپ کے پکوڑے تیار ہیں یہ بہت ہی مزیدار ہیں آپ اسے ٹرائی کیجئے امید ہے آپ پسند آئیں گے شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی